اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ وعلا آلہ وآسحابہ اللہزین اوفو اہدہ اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنة صدق اللہ اللہ لزین وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآسحابہ یا حبیب اللہ خوشک شاکھوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآسحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ وآسحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولا صلی وآسحابہ یا دائماً ابدا علا حبیبکا خیر خلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاکوال والکریمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی وآسحابہ یا دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی فہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کے دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسے ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و اتم برانوہ و آزم شانوہ و جلہ ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربار گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ربی الول شریف کی برکتوں سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید بھی دی ہے اور عید کو ماننے اور منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس رانہ محمد شاہد رانہ محمد زاہد رانہ محمد طاہر اور رانہ محمد عارف جلالی صاحب کی طرف سے انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ تمام شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب زلجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے محفل ملاد کا انعقاد اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لئے کیا جاتا ہے کہ اس نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا کہ آج ہمارے دلوں میں جو نورِ ایمان ہے یہ یقیناً تیبہ کے چاند کی چاندنی کا نام ہے اگرچہ آپ صدیوں پہلے دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے انسانوں کو جو کلمہ پڑ گئے انہیں جو کچھ ملا وہ تو لفظوں میں بیانی نہیں ہو سکتا لیکن محروم ہم بھی نہیں رہے اور آپ جو دین لے کر آئے اللہ کے فضل سے آج ہم اس دین کے وارث ہیں اور وہ کلمہ اسلام ہم نے ماں کے دودھ میں ہی اس کی صداقت کو حاصل کیا اور کوئی ایک منٹ بھی ہم نے کفر و شرک میں نہیں گزارا اور ربِ ذوالجلال نے ہمیں ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی نورِ ایمان سے منور فرمائے اس پر شکر کی ادائیگی کو اور اس شکر کی ادائیگی کی اجتماع کو محفلِ میلاد کہا جاتا ہے تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کا پیغام آگے پہنچانا یہ آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے عظیم مقصد ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار اور حلِ سنت و جماعت جس طرح اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ آمدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ایک جلک ہے کہ یہ ہم واضح کرتے ہیں کہ کسی عام شخص کی ولادت کا یہ مہینہ نہیں بلکہ نبیوں کے سلطان کی ولادت کا مہینہ ہے اور جو کچھ آپ لے کر آئے وہ اس کی تعظیم اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تعظیم اس میں ایمان سے لے کر معاملات اور نظام تک سب کچھ ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ سارا آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی کا سلسلہ ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسے صرف قبول کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ ہمیں قبول کر لینے کے بعد اس دین کو باقی سارے دینوں پر غالب کرنے کی ڈیوٹی بھی دی گئی ہے وَلَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُوْدَى وَدِينِ الْحَقِّ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پر غالب کریں وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِقُونَ اگرچہ مشرقین جو ہیں ان کو یہ بات پسند نہ آئے پھر بھی اس دین کو ہر دین پر غالب کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عدہ ربِ ذُل جلال کی خوشنودی کا باعث ہے اور آپ کی زندگی مبارک اتنی کامل ہے کہ اس کی کسی جہد کو بھی ایک انسان اپنے لیے رہنما بناتا ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے اسے نواز آجاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اہل سنت و جماعت ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے محفلِ میلات جلوسِ میلات چراغان آرائش و زبائش صدقہ و خیرات کا احتمام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو آپ کی صیرت مبارک کو اپنا کر اپنے بچوں کو اس نور سے آراستہ کر کے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور کسی کا طریقہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہم صرف وہی طریقہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ سرکار سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے میں اپنی پسند کو آپ کی پسند پہ قربان کرتا ہوں میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کو نبی اور رسول مانا ہے میرے نزدیک ہر ہر ادا جو آپ کی ہے وہی سب سے اچھی ادا ہے اور وہی میرے نزدیک پسند دیدہ ہے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے انسان دیس وقت وہ وعدہ جو عالمِ ارواح میں کیا تھا اسے نبھانے کے لیے کوشش کرتا ہے جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں تو ہم سب نے کہا بھلا کیوں نہیں تو ہمارا رب اب رب کو خوش کرنے کے لیے رب کو رازی کرنے کے لیے اگر ہم اپنی اکل کی بات صرف مانیں کہ اکل جسے اچھا کہے ہم اسے اچھا کہیں اکل جسے برا کہے ہم اسے برا کہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وحی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارے لیے نبی اور رسول نہ بھیجے جاتے ہر بندہ اپنی اکل کوئی نبی رسول سمجھتا اور اکل سے فیصلے کروا کے اپنی زندگی بسر کرتا تو ہمیں ہماری اکل پہ نہیں چھوڑا گیا ہمارے نزدیک حسن و قبہ کہ یہ کام اچھا ہے یہ اچھا نہیں اس کا فیصلہ شریعت کرتی ہے اگر اکل کو سمجھ آ جائے تو پھر فابحہ اور اگر اکل کو سمجھ نہ آئے کہ یہ اچھا کام ہے تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر بھی کریں گے وہی جو ہمیں شریعت کہہ رہی ہے آج یہ آزمائش ہے ہمارے لئے ایک تو اس لحاظ سے کہ زندگی بھر کبھی بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانی کا نساب کیا ہے پورا نساب کہ صرف نماز روزہ حج زکاة یہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یہ تو ہماری بڑی سعادت ہے کہ ہم نے ہوش سنبھالنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا لیکن اس میں ایک آزمائش بھی ہے اگر ہمیں بتایا جاتا کہ اسلام کے اندر یہ بھی پابندی ہے یہ بھی یہ بھی مرضی تمہاری نہیں چلے گی سوچ لو پہلے اسلام قبول کرنا ہے تو پھر سب کچھ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے حکم پر چلنا ہے تو بندے کو پتا ہوتا کہ میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں اور یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو وہ تو ہمیں سعادت ملی کہ ہمیں ایسا موقع نہیں ملا کہ جو کفر و شرک میں پہلے ہو اور پھر ہم اسلام میں داخل ہوں لیکن آزمائش یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں اور مسلمانوں میں فرق بس کلمے کا ہے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ پھر یہ ہے کہ نماز روزہ یہ ہم کر لیں اور باقی سب کچھ ہماری مرضی پہ چھوڑا گیا کہ ہم جیسے چاہیں وہ کرتے پھریں نماز روزہ والا جو دین ہے اس دین کو مانے اور اس کے علاوہ شاید وہ ہماری مرضی پہ چھوڑا گیا اللہ تعالی نے فرما لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَلَا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کا حکم ہے یہ پیلر زعف اسلام جو ارکانِ اسلام ہے صرف ان میں ہی نہیں آج تو اس میں بھی پیروی مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ مجموعی تعداد مسلمانوں کی کتنی ہے اور ان میں سے نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں یا صاحبِ نصابوں تو زکاة کتنے لوگ دیتے ہیں اور رمضان میں روزے کتنے لوگ رکھتے ہیں یہ بہت ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ تو اس صورتحال میں یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اگل انسان کے فوت ہونے پر اسے پتا چلے کہ جو امتحان کے پیپر تھے اتنے پیپروں کی تو تیاری نہیں کی تو آج امتحان آ گیا ہے تو کتنا افسوس ہوگا اس کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا مکمل دین اور اس میں جب تھوڑی سی بھی ایک نسان دوسری طرف کی سوچ رکھتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اسے سامنا کرنا پڑتا عمومی طور پر عام لوگ اور حکمران عمومی خیال یہ ہے کہ یہ جو کپڑے پہننے کا نساب ہے یہ ہماری مرضی پہ چھوڑا گیا کہ ہم جیسے چاہیں خواہ انگریزوں کی طرح پہنیں یہود و نصرہ کی طرح پہنیں ہم اپنے بالوں کا ستائے جو چاہیں رکھیں ہم دکان اپنی مرضی سے جیسے چاہیں چلائیں ہم اپنے معاشرے میں رسم و رواج اپنی مرضی کے مطابق ان کے زیرے سایا اپنی زندگی بسر کریں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ادخلو فی السلم کاف اسلام ادھورا دین نہیں پورا دین ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو عقائد بھی دیئے عبادات بھی معاملات کا طریقہ بھی اور نظام زندگی گورننگ پاور حکومت معاملات آلڈر یہ سب کچھ جامعہ دین رب زل جلال نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے آج اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داڑی رکھ لے تو اسے اس کے قزن اس کے رشتہدار یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ تو نے داڑی لکھ دیئے تو لوگ کیا کہیں یعنی ان کے نزدیک داڑی رکھنا یا تو غریب ہونے کی نشانی ہے یا یہ کہ رجت پسند ہونے کی نشانی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مادرن سمجھا جائے تو لوگ کیا کہیں کوئی امامہ باندھے تو اسے کہا جائے کہ لوگ کیا کہیں کوئی مسجد جانا شروع کر دے تو اسے کوئی کہے کہ یہ تم نے اچھا کام شروع کر دیا لوگ کیا کہیں کسی کی شادی کا موقع ہو اور وہ ڈھول نہ بجائے اور اریانی فہاشی سے بچ کر سادگی سے شادی کہ اس مرحلہ سے گزرے تو برادری کہے گی لوگ کیا کہیں گے یا اسی کے رشتے دار کہیں برادری کیا کہیں گے یہ جملہ جو ہے اس کو سن کر اگر کوئی شخص نیکی چھوڑ بیٹھے کہ میں پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوں لوگوں میں کیا لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رہے تو پتہ چلا کہ پھر عملا اس نے کلمہ تو لوگوں کا پڑا ہے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا کلمہ نہیں پڑا مومن کا یہ میرے یار ہے کہ جو میں کروں میرا اللہ خوش ہو اور میرے رسول صلی اللہ مجھ پہ راضی ہو جائیں لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں اس کی وجہ سے اگر ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے دین کے احکام کو کیوں مانا ہے میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانا ہے یہ جہاد اور یہ مضبوط آساب آج معاشرے کے اندر گٹتے جا رہے ہیں بڑے بڑے دین دار لوگ یعنی دین دار ہونے کے دعوے دار آج رسم و رواج کی آندھی کے آگے لیٹتے جا رہے ہیں فیشن اور یورپ کی تکلیف کلمہ یہ کہ محبوب آپ سے مجھے پیار ہے اور آپ کی ہر عدہ ہر عدہ باقی سب لوگوں کی عداؤں سے میرے نزدیک پیاری اور پسندیدہ ہے لیکن سرکار کی داڑی شریف سرکار کا امامہ شریف سرکار کی زندگی کی ہر ہر سنت آج کا مومن جب اس پر کسی فلمی سٹار کے طریقے کو ترجی دے رہا ہے کسی یورپ کے فیشن شو کے دل دادا کو ترجی دے رہا ہے تو یہ سوالیہ نشان ہر منٹوس بندے کے سامنے ہے کہ کہتا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جان سے بھی پیارے ہیں اور آپ ہی کا طریقہ ہرائب سے پاک ہے باقی کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جس کو رب نے فائنل کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اتنی جامعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس و تن حسنہ یہ اتنا جامعہ جملہ ہے سرکار خاموش ہوں پھر بھی اس وحسنہ سرکار گھر میں ہوں پھر بھی اس وحسنہ سرکار باہر تشریف فرماؤں پھر بھی تمہارے لئے اس میں سبق ہے اس وحسنہ سرکار حالت سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں وہ جنگ کا ماحول ہو یا صلح کی بات ہو وہ عبادات ہو یا معاملات ہو وہ انسان کے بدن کی صحت کا معاملہ ہو یا اس کے بات کی صحت کا معاملہ ہو دن ہو رات ہو عبادت ہو تدارت ہو تنہائی ہو یا انجمن آرائی ہو پڑھ نہ ہو یا لکھ نہ ہو کھانا ہو یا پی نہ ہو اٹھ نہ ہو یا بیٹھ نہ ہو سوار ہو ہو یا کوئی خوشی ہو یا کوئی غمی ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ عصو حسن اللہ فرماتا ہے مجھے جو بات پسند ہے وہ میرے محبوب کی عداؤں میں جو بھی رنگا جائے میں جیسے محبوب سے پیار کرتا ہوں جو ان کی عداؤں کو اپناتا ہے وہ بھی مجھے پھر پیارا لگتا ہے اب اگر آج کا مسلمان ایک تو وہ لوگ ہیں معاذ اللہ دین بیزار جنہوں نے کلمہ صرف اس مجبوری سے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں ورنہ ہر وقت ان کی سوچ مکہ مدینہ کی بجائے پیرس یورپ کی گلیوں میں پھسلتی رہتی ہے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ محروم ہیں لیکن یہ سوچ کہ جس میں وہ نماز روزے سے پیار کرتا ہے لیکن باقی معاملات کے اندر وہ گیتا ہے دکان تو ہمیں اپنی مرضی سے چلانے دو دکان کے بارے میں بھی تم کہتے ہو کہ یہ قرآن سے پوچھو تو پھر کاروبار کیسے ہوگا پھر تو ہم بچے نہیں سکتے پھر تو کچھ بچے گئی نہیں پھر تو بڑی پبندگی لگ جائیں تو یاد رکھیں دکان داری کی دو قسمیں ہیں ایک دکان داری دنیا داری ہے اور ایک دکان داری جنت کی تیاری ہے جس وقت گاہ اور دکان دار محض آپس میں رضا مندی پر سوتا کر دیں تو یہ کام تو ہندو دکان دار بھی کرتا ہے یہ تو کرسٹن بھی کرتا ہے مسلمان کی دکان داری کیا ہے کہ دونوں اگرچہ راضی ہوں کہتے ہیں کہ سوتا تب ہوگا جب قرآن بھی راضی ہو کہیں قرآن نے یوں سوتا بیچنے سے منع تو نہیں کیا کہیں حدیث شریف میں اس طرح سوتا بیچنے سے منع تو نہیں کیا گیا تو یہ جب قرآن و سنت سے پوچھ کے سوتا کرتے ہیں اس کی روشنی میں تو بظاہر دکانداری ہوتی ہے لیکن حقیقت میں جنت کی تیاری ہوتی ہے یہ اسلام کا ہم پیسان ہے دوسری طرف دنیا داری ہے اور اسلام نے دنیا داری کو بھی دین بنا دیا کہ اس کا طریقہ دیا ہے کہ تم دنیا ہمارے طریقے کے مطابق بسر کرو بھوکے نہیں مروگے اور ساتھ ساتھ اسی سے تمہیں آخرت کے لیے ثواب بھی ملتا چلا جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی مبشر انساریہ کے باغ میں تشریف لے گئے تو پوچھا من غرہ سہاد یہ باغ کس نے لگا ہم مسلم ہم کافر مسلمان نے یا کافر نے یہ جو عقیدے کا ایک معاملہ ہے یعنی آج تو لیبرالزم اتنا آ رہا ہے امریکی ایجنڈا ریلیڈیس فریڈم اور فری سوسائٹی مذہبی آزادی کہ یہ تم کیوں پوچھتے ہو کہ تمہارا دین کیا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے سب ایک جیسے ہیں انسانیت کو ایک مذہب بنا کے پیس کیا جارا ہے کہ جب سارے انسان ہیں تو پھر سارے ایک جیسے ہیں تو یہ جملہ قرآن کی سینکڑوں آیات سے بغاوت ہے اور اور کفر ہاں ادھر امریکہ کا حکم ہے کہ تم اپنے ملک میں سب کو ایک جیسا سمجھو ہندو مسلم قادیانی نصرانی سکھ یہود ان سب کو ایک جیسا سمجھنا یہ ایجنڈا ہے امریکہ کا اور کرونوں ڈالر اس پہ خرچ ہو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں قرآن کہتا کہ صرف اسلامی سچا دین ہے اور اگر کسی نے کسی دوسرے دین کی رعایت کرتے وہ اتنا بھی کہہ دیا نا کہ وہ بھی سچے ہیں تو پھر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام سے وہ فارغ وہ ان کے پاس جا تو اس بنیاد پر یعنی امریکہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو اپنی اپنی باری ہر وقت یہ پڑھاتا ہے کہ تم اپنے ملک کے اندر یہ کلچر لاؤ کہ سب کا ہے سب ایک جیسے ہیں جب کہ ہمارے اکابر نے تین صدیوں میں بیس لاکھ جاننے دے کر یہ اسلام کے لیے بنایا تھا اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تم کبھی یہ نعرہ تم نے کانوں میں نہیں سنا ہوگا کہ سعودی عرب کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مگر یہ تو تم نے بچے بچے نے سنا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ اس سے بھی آپ سوچ لیں کہ یہ نگر جو ہے حالانکہ عرب شریف کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے اور جو سٹیٹ قائم کی ہمارے آقا صلی اللہ اللہ نے وہ سارے قیامت تک ملکوں کے لیے امام ہے لیکن یہ جو لفظ سعودی عرب ہے یہ موجودہ ایک سٹیٹ کا نام ہے اس کے لحاظ سے اگرچہ ان کے جھنڈے پر کلمہ لکھا ہے مگر یہ نعرہ نہیں لگتا نہ کوئی لگاتا ہے نعرہ اگر لگتا ہے تو پوری دنیا میں ایک ملک کا مطلب بیان کرتے ہو لگتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نہیں کہ بن گیا تھا تو پھر یہ لگنے لگا تھا بلکہ اس نعرے کی وجہ سے بنایا گیا تھا کہ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے کہ جس کے اندر ہم اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکتے اب یہاں آج یہ ہے کہ یہ تم کیوں کہتے ہو کہ اس کا مذہب کیا ہے اس کا مذہب کیا اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کھیت کا ایک مسئلہ بیان کرنے لگے تھے اور وہاں بھی پوچھ رہے تھے کہ کاشتکار کا مذہب کیا ہے منغارہ سہازہ کھیت کس نے لگایا یہ ابھی کوئی جمعہ پڑھانے کا مسئلہ نہیں آیا کوئی جماعت کرانے کا موقع نہیں آیا یہ تو کھیت کی بات ہے لیکن اسلام کھیت کے موضوع میں بھی اقیدہ چیک کرتا ہے چونکہ کھیت بھی کافر کا اور ہے مومن کا اور ہے کافر کے لیے ہوائیں اور ہیں مومن کے لیے رحمتیں اور ہیں تو اس کی اقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا منغارہ سہازہ یہ بات کس نے لگا ہے مسلمان نے یا کافر نے جو فرش پہ بیٹھ ارش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں اپنے شہر کے باغ سے بے خبر نہیں تھی سوال میں ہزاروں حکمتیں تھی ایک تو یہ ابھی میں نے بیان کر دی کہ سوال آپ نے کیا تو آج ہمیں پتا چلا کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ کاشت کار کا جب عقیدہ پوچھ رہے ہیں تو ہمیں کم از کم خطیب کا تو پوچھ لینا چاہیے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یا جس نے تمہارا نکاح پڑھانا ہے یا جس نے تمہارے کسی کا جنازہ پڑھانا ہے تو کم از کم تمہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا دین رکھتا ہے کیا اس کا عقیدہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب میں کہا ام مبشر نے کہ یہ مسلمان نے باغ لگایا ہے اب دیکھو کافر اور مسلمان کا فرق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مام مسلم یزر و ذرہ و یغرس غرس فیأکلو منہ انسان او داب او شی اللہ کانت لہو صدق فرما یہ تو پھر بڑا فضیلت بھلا باغ ہے یعنی خلاصہ بنتا ہے کہ یہ تو نیکیوں کا گلشن ہے کیوں فرما جب کاشتکاری کی جا رہی تھی تو دل میں ایمان تھا بندہ بے دین نہیں تھا منافق نہیں تھا کافر نہیں تھا آگے زمین قبضے کی نہیں تھی پانی چوری کا نہیں تھا وقت اگرچہ باقی دنیا داری میں ٹیم دیا یعنی جب حل چلا رہا تھا تو کوئی نفل تو نہیں پڑ رہا تھا گوڑی کر رہا تھا تو تحجد میں تو مسروف نہیں تھا رات کو پانی لگا رہا تھا تو کوئی مسلح پہ نہیں کھڑا تھا ساری دنیا داری تھی لیکن اس دین نے اس کو یہ مقام دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کھیت سے اس کے باغ سے جتنی چیونٹیاں جتنی چڑیاں جتنے پرندے جتنے جانور درندے ایک ایک دانہ بھی یہاں سے اٹھا کے لے گئے اللہ قیامت کے دن ہر دانے کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرما دے گا مثال کے طور پر اب منجی دان کا فصل ہے تو ایک شخص کے پچیس اکڑ منجی ہے اب مومن کا کھیت اور کافر کا اس میں فرق یہ ہے کہ کافر کی صرف دنیا داری ہے اس کو ایک بھی نیکی میٹر چلتے ہی تب ہے جب دل میں ایمان ہو اور اتھر یہ مومن جو ہے ظاہر ہے کہ کوئی غوث کتب نہیں ایک کاشت کار ہے لیکن ایمان دار ہے اگرچہ ہر وقت وہ تصویر نہیں پڑ رہا مگر نماز پنجگانہ اس نے اپنے کھیت میں کزانی کی اب اس کی کھیتی پچیس اکڑ اس میں سے ہزاروں چیوٹیاں ہزاروں چڑیاں جو اس مالک کے ریکارڈ میں ہی نہیں کہ کون لے جا رہا ہے کہاں کہاں وہ کھینچ کے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو رہی ہیں کتنے قوے آئے کتنے کبوتر آئے کتنے جانور آئے یہ سو گیا گھر میں یہ پاس چیوٹیوں کے پہرے کے لیے پیٹھا نہیں لیکن جس نے قیامت کے دن ثواب دینا ہے اسے تو نیند آتی ہی نہیں وہ جانتا ہے تو بظاہر سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ایک دنیا دار بندہ ہے کاشتکار ہے اور یہ کاشتکاری کرتا ہے کوئی پریزگاری نہیں کرتا لیکن دین نے بتایا کاشتکاری بھی کرتا ہے پریزگاری بھی کرتا ہے جنت کی تیاری بھی کرتا ہے یعنی یہ ہے ہمارے دین کی برکت ہر شعبے میں بشرت ہے کہ ہم دین سے پوچھ کے کریں اپنی مرضی نہ کریں اللہ کی مرضی اللہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں نظام تجارت دیا ہے جس میں بظاہر لگے گا کہ یہ تو پھر اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بھی کریں یہ بھی کریں اور ادھر امریکہ کا یورپ کا ویسٹ کا یا ہندووں کا چھوڑا ہوا نظام تجارت ہے مسلمان سمجھتا سرکار فرماتے نہیں مسجد میں سجدہ بھی میرے حکم پر اور دکان پہ سودہ بھی میری مرضی پہ بیجنا ہے خسارہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی بسر ہوگی اور اگلا جہان بھی اس کے لئے بھی سامان پیدا ہو جائے گا یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ کسی مدرس حافظ قاری محدث مفسر مفقر اس کے لحاظ سے نہیں کی جا رہی ایک دکاندار کے لحاظ سے کی جا رہی ہے خواہ وہ عالم بن کے دکانداری کر رہا یا ویسے دکانداری سیکھ لی ہے پورا عالم نہیں ہے یہ دکاندار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں دکاندار بھی ہو اور سچیار بھی ہو صدوق ایک ہوتا ہے صادق ایک ہے صدوق بہت زیادہ سچ بولنے والا دکاندار ہو کہ سچا بڑا کہ جو کچھ عیب ہے مبیعے کا وہ بتا دیتا ہے کوئی کسی طرح بات پردے میں نہیں رکھتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں اس دکاندار کو اس دکان سے ہی یہ مقام مل گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے عام سی جنت نہیں دے گا بلکہ آلی شان فرشتوں کے جہاں سوفے لگے ہوں وہاں رب اسے جگہ آتا فرمائے گا کیونکہ یہ سچ بولتا رہا اس نے دکانداری میں کسی ایجار کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا اس نے اپنے سرکار کو اپنا آئیڈیل بنایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس اس بنیاد پر یہ ہمارے لیے کرم ہی کرم ہے نبی اکرم نور مجسم شفی وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ سے ایک مرتبہ جب ایک شخص نے صحابی تھے مسافہ کیا تو ان کے ہاتھ بڑے خردرے تھے سخت تھے جس طرح محنت مشکت کرنے والے بندے کے ہاتھ ان کی اتھیلی نرم نہیں ہوتی بڑی سخت ہوتی ہے اس نے جس وقت سلام لیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے سوال کیا ویسے تو پتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے تم کیا کرتے ہو تمہارے ہاتھ سخت بڑے ہیں اس نے کا محبوب اعمال بالمر والمسحات میں ان ہاتھوں سے پہلے تو رسہ کھینچتا ہوں دول پانی کا کمے سے نکال نے کے لیے کھینچ کھینچ کے چھالے بن جاتے ہیں پھر میں انہی ہاتھوں سے کسی پکڑ کے گوڑی کرتا ہوں انہی ہاتھوں سے میں محنت مشکت کرتا ہوں جب تو وہ چھالے پھٹ جاتے ہیں پھٹ کے پھر صحیح ہوتے ہیں پھر بنتے ہیں پھر پھٹ تے ہیں اس طرح چھالے پھٹ پھٹ کے یہ میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مزدور کو یہ عزاز کہاں مل سکتا ہے فَقَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ سرکار نے اس محنت کش کا ہاتھ چوم لیا اور ہاتھ چوم کے فرمایا قفان يُحِبُّهُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ تو وہ ہتھیلیاں ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کے رسول بھی پیار کرتے ہیں یعنی تصبر کریں کہ جن کے قدموں کو چومنے کے لیے عرش بے قرار ہو ان کے گلے قدس کی پتیوں سے عظیم ہونٹ جب ایک صحابی کے ہاتھ چوم رہے تھے تو قیامت تک کسی نظام کی لیبر پالیسی میں مزدور کی وہ حوصلہ فضائی نہیں ہو سکتی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے بتا کر قیامت تک کے لوگوں کو پیغام بھیج دیا کہ میں تمہارا نبی ہوں میں تمہارے سجدے بھی دیکھتا ہوں میں ترابی میں تمہارا قیام بھی دیکھتا ہوں میں تمہیں روزے ٹوکری اٹھاتے ہو یا تم کسی چلاتے ہو یہ بھی میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں اسے دیکھ کر بھی تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے طبرانی موجمع عوص میں حیاتی خیر اللہ و وفاتی خیر اللہ میری حیات بھی تمہارے لئے خیر ہے وہ تو خیر ہی خیر ہے کہ صحابہ کے سامنے سرکار موجود ہیں تو ہم اگر بطور فرض ایک ہزار سال بھی زندگی پالیں ہم صحابہ کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس میں وہ سرکار کا چیرہ دیکھ رہے تھے فرمائے میری حیات بھی خیر ہے اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری وفات بھی خیر ہے کیسے رہیات میں تو تمہیں روزانہ تازہ علم ملتا ہے عرش کی خبریں میں تمہ دیتا ہوں دیدار کرتے ہو مارائی تو من خیر انہمیت اللہ وفات اس لیے خیر ہے کہ قیامت تک کی امت کے آمال میں روزانہ دیکھتا رہوں گا بخاری کی حدیث حضرت القضات یخری جو ہر رجل من المسجد فرما یہاں تک کہ بڑا کوئی کام تو بڑا رہا اگر میرا غلام صحیح الیمان مسجد سے تنکہ صرف اٹھا کے باہر پھینکے گا کہ مسجد کی صفائی ہو جائے صرف ایک تن کا سرکار فرماتے ہیں میں وہ بھی دیکھوں گا یعنی میرے غلاموں اتنے اتنے کام بھی تمہارے میرے سامنے ہوں گے تمہیں یہ خیال رکھ کے نیکی کرنی چاہئے کہ تمہارا اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اور تمہارے رسول جنہیں تم تاجدار ختم نبوت مانتے ہو ان سے بھی تم تو پردے میں ہو کہ تمہیں سرکار نظر نہیں آ رہے مگر ان کے لحاظ سے کوئی پردہ نہیں وہ فرماتے میں تو ایک دن کا جو تم قیامت تک میری کوئی امتی مسجد سے اٹھا کے بہر پھینکے گا تو میں اسے دیکھوں گا لہٰذا ہر نیک عمل ہر جائز عمل ہر اچھا عمل جب دیکھیں گے فرمات احمد اللہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میں نے جو دین پڑھایا تھا رکا نہیں آگے نسلوں تک گیا ہے میں نے جو روشنی دی تھی غروب نہیں ہوئی میں نے جو خوشووو پھیلائی تھی وہ آگے دماغوں کو موتر کر رہی ہے اس عقیدے کے تحت جیسے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہمیں لذت ملتی ہے کہ ہم بیسے نہیں بیٹھے ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر حل چلاتے وقت بھی کاشت کاری کے وقت بھی اور ہر عمر میں اب انڈیا کا فوجی اور پاکستان کا فوجی ان دونوں کے پاس برابر کی ٹیکنالوجی ہو تو پھر بھی پاکستان کے فوجی کا وہ مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا وہ بت کا پجاری ہے اور یہ توحید پرست عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے بے خبر نہیں ہیں تو نبی اکرم نور شفی عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں اچھا کام دیکھوں گا اس پر اللہ کی تعریف کروں گا وَمَا رَئِتُ مِن شَرٍ أَسْتَقْفِرُ لَكُم اور جب تمہیں غلطی میں دیکھوں گا تو تمہاری بخشش کے لیے اللہ سے میں دعا مانتا رہوں گا لیکن یہ امتی کو سوچنا تو چاہیے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس کیوں پہنچا رہا ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں تو سرکار کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہوئے پھر بھی نماز چھوڑ جا چاہیے کہ سرکار کی ناراض گی کس طرح وہ ختم کر پائے گا قیامت کے دن اس لیے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایک عداء جو ہمیں دی گئی آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس پر پابند کریں میں صرف چند مثال ارز کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں حدیث میں ہے قرآن میں ہے بلکہ اللہ کا یہ فرمانا یوم یعد ظالم ولا یدی یقول یا لیت نتخذ تم الرسول سبیلا قیامت کے دن وہ بندہ جو آج سرکار کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جلا ہوا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ اپنا ہاتھ کٹے گا جب عذاب آئے گا یہ افسوس سے جو ہاتھ کٹا جاتا ہے اپنا ہاتھ کٹے گا تو کیا کہے گا یا لیت نتخذ تمہ رسول سبیلا کاش میں ٹرمپ کا دوست نہ بنتا میں نبی کے راستے پہ چلتا میں مودی کا ہم ہی نہ بنتا میں سرات رسول پہ چلتا یا لیت نتخذ تو ما رسول سبیلا میں کسی کنجر اور فلمی سٹار اور کسی انگریز کے جو طریقے اور فیشن ہیں ان پہ نہ چلتا کاش کہ ماہ مدینہ کی سنت پہ چلتا قیامت کے دن غیروں کی نقل اتارنے والا ان کے پیچھے چلنے والا ہاتھ کٹے گا تو یہ قرآن میں اس لئے آیا کہ دنیا میں انہیں سنایا جائے اس دن تو پھر ہاتھ کٹنے کا کیا فیدہ ہوگا سوائے کہ اس کے افسوس ہوگا مزید درد زیادہ ہوگا آج ہما جہد اسلام کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ انداز پیش نظر رکھو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غدیبیہ سے قریش کے پاس مذاکرات کے لئے بھیجے گئے کنز العمال میں یہ حدیث ہوگی موجود ہے آپ جب وہاں جا کے سواری سے اترے تو چچہ زاد بھائی جو کہ کافر تھا اس نے آپ کا استقبال کیا اور پھر ساتھ لے کے قریش کے سرداروں کے پاس جانے لگا تاکہ مذاکرات کیے جائیں تو وہ نفسیاتی حملہ جو آج بھی کفر کی طرف سے ہے اور آج بھی شیطان کی طرف سے ہے اس نے وہ حملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے کیا اب ظاہر ہے کہ صحابی ہیں سرکار کی سنت میں رنگے ہوئے ہیں اور ادھر وہ پرانا جاہلی طریقہ ہے قریش کا جنہوں ابھی تک کلمہ نہیں پڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تہبند باندھا ہوا تھا دھوتی اور ٹکھنوں سے اوپر تھی اب اس پر تنقید کی ابان بن سعید نے وہی تنقید جو آج بھی بے خبری میں مسلمان مسلمان پہ کر جاتا کہتا ہے یہ تم کیا شکل و صورت تم نے بنائی ہوئے اے عثمان یہ کیا ہے تم تو مجھے درپوک سے نظر آ رہے درپوک اور بندے کو باروب نظر آ رہے تم درپوک نظر آ رہے اب بتایا کہ کیوں درپوک نظر آ رہے یہ جو تہبند تم نے ٹکھنوں سے اوپر کیا ہوا ہے یہ یہ درہ ہوا بندہ اس طرح لگتا ہے اس بل اس آر آقا اپنا تہبند نیچے کرو تاکہ تمہاری کوئی پرسنیلیٹی اچھی نظر آئے تم نے قریش سے جا کے مذاکرات کرنے ہیں اور تم ڈرے ڈرے لگ رہے ہو اب یہ جملہ آج کتنا بھاری ہے کہ جب کسی نے کوئی سنت طریقہ اپنا آیا اور دوسرا یہ تفسرہ کر رہا ہے تم کیسے لگ رہے ہو یہ تم عجیب و غریب سی مخلوق نظر آ رہے ہو ابان بن سعید نے جب یہ کہا مالی آراء کا یہ بڑے آخری جملے ہیں عربی میں مجھے کیا ہو گیا ہے میں تجھے اسفل ازارہ کا اپنا تہبند نیچے کرو اب دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب جو ہم سب کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے ایسے موقع پر لوگ کیا کہیں گے زمانہ کیا کہے گا برادری کیا کہے گی دوست کیا کہیں گے تم ایسا کر دوست کیا کہیں گے ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم جب بغیر میوزک اور ڈھول باجے کے براد تیری لے کے گئے تو لوگ کہیں گے کہ یہ براد آ رہی ہے یا کوئی کھوجی ہے کوئی جانور تلاش کرنے کے لیے نکلے ہے یہ کوئی کہیں آپ نے فرما سنو ہم نے کلمہ کب لوگوں کا پڑا ہے ہم نے کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑا ہے ہمیں تم تک رہو لوگ کیا کہیں گے کہ جب لوگوں کے کہنے کی کچھ ہمارے نزدیک کیسی یہ تو ہا کسا عزار تو صاحب نا ہم اس چیز کو میعار بنائے ہوئے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کیوں کہا میرے آقا علیہ السلام تہبند یوں ہی باندھتے ہیں تو پھر سارا حسن تو اس میں ہے جو سرکار کا طریقہ ہے اور وہ ریجسٹرڈ ہے اللہ کی طرف سے لقد کان لکم فی رسول اللہ عسو حسن اب لوگ کہتے ہیں پھرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے جب کائنات کا خالق خوش ہو رہا ہے جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے میرے اس طریقے پر تو میں ان کے سامنے بھی سنت پر عمل کرتا ہوں اور دور جا کر بھی میں ایسا نہیں کہ لوگوں کے لئے میں سرکار کا طریقہ چھوڑ دوں ہم نے کلمہ سرکار کا نہیں پڑا ہم نے کلمہ لوگوں کا نہیں پڑا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے تاجدار کا پڑا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سرکار کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے ہم کوئی دوسرا تبصرہ سننے کو تیاری نہیں ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اہد خلافت تھا حضرت جسامہ بن مسائق کے نانی روم کے تربار میں مذاکرات کے لئے گئے کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما عجیز الوفدہ ڈیلیگیشن کا تبادلہ اسے میرے بعد بھی جائز رکھنا مختلف حکومتوں کے وفود تمہارے پاس آئیں تم ان کے پاس جاؤ اس کی میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں اب حضرت جسامہ کہتے ہیں جب میں پہنچا روم کے دربار میں میرا بڑا پروٹوکول تھا اور انہوں نے مجھے بٹھایا ون ٹو ون ملاقات تھی میری قیسر کے ساتھ میں جلست ولم عدر ما تحت میں بیٹھ گیا لیکن بیٹھتے وقت دیکھے نہیں کہ میں کس چیز پہ بیٹھا ہوں کرسی کس چیز کی ہے آج تو ہم کہیں گے ان باتوں کا کیا ہے دین میں جیسی بھی کرسی ہو کرسی پہ بیٹھ جاؤ برتن جس چیز کا بھی بنا ہو برتن ہے یہ اس بیس پر کہ میرے امتی کو ہر کام کا ثواب ملے اور وہ تب ملے گا کہ جب میں نے وہاں طریقہ دیا ہوگا کہ اس طرح کرو اب کہتے ہیں جب میرا دھیان گیا تو میں حیران رہ گیا ازن تحتی کرسی من الزہب کہ وہ تو سونے کی کرسی تھی پوری کرسی سونے کی بنی جس پہ انہوں نے مجھے بٹھایا تھا اب دیکھو اگر آج ہمارے کلچر کی بات ہوتی تو یہ دیکھے کہ مجھے تو سونے کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے شاید وہ ساتھ سیلفی بنانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا کوش ساج کا کہ یہ تو سونا تو دولے ماشے میں ہم نے دیکھا اور یہاں کرسی سونے کی ہے جس پر مجھے بٹھایا گیا وہاں کیا سفتحال تھی جون ہی دیکھا تو فرن اٹھ کے کھڑے ہو گیا یعنی وہ سونا آپ کو دو منٹ بھی مسروف نہیں رکھ سکا کہ ذہن میں الجن ہوتی کھڑا ہوں یا نہ ہوں جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا عجیب لوگ ہو تم مدینہ منورہ کی سٹیٹ سے آنے والے پروٹوکول بھی تم نہیں دیکھتے عزاز بھی نہیں سمجھتے یہ کرسی سونے کی ہم نے تمہاری ریسپیکٹ کے لیے رکھی ہے اور تم عجیب ہو تم کرسی اٹھ کے کھڑے ہوگئے کیوں کھڑے ہوئے تو حضرت جسامہ رضی اللہ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے مرشد اور رہنما ہے کہا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا ام مثل حاضر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین پڑا ہے اس دین میں ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی پڑا یا ہے کہ سونے کی کرسی پہ بیٹھنا منع ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ غریب لوگ تولے ماشے میں سوننا دیکھتے ہیں کرسی دیکھ کے تو عدب کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو حضرت جسامہ نے غلط فامی دور کی کہ میں سونے کی شان کے لئے نہیں اٹھا میں سونے کے فرمان کے لئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا یعنی یہ پورا جو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نظام ہے اپنے غلاموں کے لئے جس سے دور دور تک اثرات مرتب ہوئے حضرت سلمان فارشی رضی اللہ مدائن کے گورنر تھے آپ بیٹے تھے اور وفد بیرونی آیا ہوا تھا ساتھ آپ کے سیکٹری بیٹا تھا اور دستر خان پہ کھانا لگا ہوا تھا کھانا کھا جا رہا تھا مدائن میں ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے میں عراق جب پڑھتا تھا تو بارہ وہاں حاضری ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھاتے کھاتے آپ کے ہاتھ سے لکمہ دستر خان پہ گرا آپ نے جھاڑ کے وہی پھر اپنے موں میں ڈال دیا ساتھ بیٹے ہوئے سیکٹری صاحب نے آپ کو آہستہ سے کان میں کہا کہ یہ غیر ملکی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کیا کہیں کہ یہ مسلمانوں کا گورنر وہ اتنا بھوکا ہے کہ جو لکمہ گر گیا وہ بھی نہیں چھوڑ رہا تو یہ ذرا دیان رکھو یہ کیا کہیں گے تو سیکٹری صاحب نے کان میں آہستہ سے کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا کہ وہ بھی سن لے کہ اترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائل ہما قا کہ تم ہوش کرو مجھے کیا مشکرے دے رہے ہو میں ان اہمکوں کی وجہ سے سرکار کی سنت کو چھوڑ دوں تو میں تو سرکار کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا یہ تو احمق میں ان اہمکوں کی وجہ سے سرکار کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا اس واسطے کہ سنت ہی ہمارے لئے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے کل قیامت سرکار ہماری سفارش فرمانے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی پانی آگیا یورسلم کے قریب جا کر بیت المقدس میں آپ نے پہلی بار جا کر یہود کے سامنے اسلام کی صداقت کا خطبہ دینا تھا تو جب سامنے پانی آیا تو اونٹنی نے گزرنا تھا تو اونٹنی سے نیچے اتر کے ہاتھ میں نکیل پکڑ کے جوتے اتار کے اونٹنی کو پار تو ابھی تک اپنے جوتے ہاتھ میں ہی پکڑے ہوئے تھے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کندے پہ رکھ لئیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے جو کہ خود اشرا مبشرہ میں سے ہے اور وہ ابو عبیدہ ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی عنہ بیٹھے تھے سوچتی کہنے لگے نتمنا مل البائی اللذی کن نفی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر میں ہم بیٹھیں یہ سارا سونے کا بھر جائے اور ہم سارا سونہ آخری معاشے تک اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں ہم اتنی دولت ملے ہم اپنی سلطنت کے اندر غرباء کہ سارے حقوق اور ہر طرح کا کام ہم کر سکے تو بڑی اچھی سوچتی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا دعا لیکن اتمننا رجالا مثل ابی عبیدہ و حضیفہ بن جمان استعمل ہم فی تاعت اللہ کہ میں سونا چاندی رب سے نہیں مانگتا کہ رب مجھے ان جیسے اور گورنر دے دے کہ میں علاقے فتح کرتا جاؤں اور ان کو وہاں پہ نگران بناتا جاؤں وہ اب عبیدہ انہوں نے اتنی سی تھوڑی سی بات کہہ دی کہ امیر المومنین یہ جوتے اب پہن لوگ کہیں یور و شلم والے نہ دیکھ لیں آخر دوسرے دین والے لوگ ہیں وہ خامخہ تنقید شروع کر دیں گے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ اتنا بھولا ہے جوتے اپنے خودی پکڑے پھرتا ہے اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سخت ردی عمل کا اظہار کیا لولا انت ابو عبیدہ لدربتوکا حتی جعلتوکا نکال لی امت محمد صلی اللہ اللہ وآلہ چونکہ تم ہو ابو عبیدہ جن کے لیے مغفرت کے انعام اللہ کی طرف سے سرکار نے اعلان کی ہوئے ہیں اور تمہارے کردار بڑے منفرد ہیں اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے یعنی یہ بات تمہارے علاوہ کوئی کرتا تو پھر دربتو کا حتی جعلتو کا نکال لی امت محمد اس بات پر میں تجھے اتنا مارتا اتنا مارتا مار مار کے میں تمہیں امت محمد علیہ السلام کے لیے نشان عبرت بنا دیتا کہ تمہارے ذہن میں اب تک یہ بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہود کیا کہیں گے یوروشن پالے کیا کہیں گے اگلا جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے سبق ہے آج ہم دیکھتے ہیں صورتحال مسلم امہ کی کشمیر فلسطین برما ایک سو گیارہ دن بیٹ گئے کشمیریوں کو اتنا لمبا لاک ڈاؤن اس سیویلائز کائنات میں آج اس کا کوئی تصور نہیں اور کوئی حکومت تس سے مس نہیں نہ عرب نہ عجم نہ OIC نہ United Nation وہ بیچارے پسریں کبھی یہی مسلمان تھا کہ جو گھور کے دیکھتا تھا تو دشمن لرز جاتا تھا ایک بیٹی کے تقدس کے لیے محمد بن قاسم چلتا تھا تو دور دور تک اندھیر کافور ہو جاتے تھے اب بیچاری کشمیر کی بیٹیاں تڑپ تڑپ کے چیخ چیخ کے تھک گئی ہیں مایوس ہو گئی ہیں اسلام آباد کا رستہ دیکھتے ہوئے کہ کب کوئی صلاح الدین غزنوی محمود غزنوی صلاح الدین ایوبی اور ابن قاسم محمد بن قاسم کب کوئی پہنچے گا یہ رسوائی امت مسلمہ کہ گھروں میں امریکہ کی فوجیں داخل ہیں بھائیوں کے سامنے سے ان کی بہنوں کو معاشر اللہ اٹھا کے ہندو لونڈے آر ایس ایس کے گھنڈے لے جا رہے ایسا کیوں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس دن فرمایا تھا مجھے پتا ہے میں کون ابو عبیدہ مجھے پتا ہے ہم کون تھے یہ سپر لیٹیو ڈگری ہے ذلت کی ہم تھے ظلیل لوگ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی تو اسلام سے پہلے بھی سردار تھے لیکن ہم ظلیل لوگ تھے ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی عزل اللہ بالاسلام عزت ہمیں رب نے اسلام کے ذریعے سے دی ہے زندہ بات زندہ بات اب دیکھو لفظ ان کے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب آپ امیر المومنیم تھے وادی دجنان ہے مکہ مکرمہ کے باہر آپ وہاں سے گزرے تو اپنے نو عمر ساتھی جو بعد والے تھی انہیں تعرف کروایا یہ ہے وادی دجنان یہاں عمر بن خطاب اونٹ چراتا تھا میرے ابباجی بڑے سخت مزاج تھے پانچ اونٹ چرانے میں بھی مجھے شاباش نہیں ملتی تھی وہ ایک لائن میں مجھ سے آئے تو میں ایڈی مارتا ہوں کوڑا مارتا ہوں ٹھہر جا اگر عمر نے تجھ عدل نہیں کیا تو پھر کانپ لے اور اگر عدل کیا ہے تو میں تجھے کانپ لے نہیں دوں گا تو زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے کہ ہم زلیل ترین لوگ تھے عزت ملی ہے مہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے تو پھر فرم مہ نطلب العز بغیر ما آزل اللہ ابو عبیدہ یہ قیامت تک مسلمانوں کو بتانا جون جون نسل نسل آج جو تیرے سامنے میں بات کر رہا ہوں کہ میں یہ گرنٹی سے کہہ رہا ہوں جب تک جسے اسلام نے عزت کہا ہے اسے ہم بھی عزت سمجھ ترے دل سے تو پھر ہم عزت والے رہیں گے اور جب جسے اسلام عزت کہتا ہے ہم نے اسے ذلت سمجھ لیا اور جو غیروں کے فیشن ہیں ہم نے اسے عزت سمجھ لیا تو حضرت عمر کہنے لگے پھر ہمیں زلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا یہ کیا ہے کہ میں نے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو ہمیں ہمیں عزت دین سے ملی ہمیں عزت اسلام سے ملی ہمیں عزت قرآن سے ملی ہمیں عزت اسوہ حسنہ سے ملی ہمیں عزت شریعت مصطفی علیہ السلام سے ملی ہمیں عزت سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو فرمائیے برقرار تب رہے گی کہ جب ہمارے ہم اپنی اولادوں میں بیٹھے ہوئے فیشن پہ رشک نہیں کریں گے بلکہ سرکار کی سنت کو اپنی نسلوں کے سامنے نچی محفلوں میں بھی بطور رشک بیان کریں گے کیا مرتبہ ہے سرکار کی سنت کا کیا شان ہے اس دین کی کیا اچھے ہے طریقے ہمارے آقا علیہ السلام کے یہ اگلی نسلوں تک شوق پیدا کرتا رہے گا یہ معاملہ اور اگر انگریز کے طریقے پہ فخر شروع ہو گیا مثلا آج دیکھو ایک بندہ سادھا لباس پہنتا ہے یہ ہمارا جو قومی لباس ہے اگرچہ اس سے آگے ابھی مزید شریع تقاضے ہیں لیکن اس کو چھوڑ کر تھری پیس کی طرف ایک شخص جاتا ہے اور یہ ہمارے پورے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ جو بچے ہوئے ہوں لوگ اس سوچ سے کہ جس نے پہنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آم میں اگر شلوار کمیز میں جاؤں گا تو مجھے انپڑ سمجھا جائے گا اور مجھے بدو سا سمجھا جائے گا معاشر اللہ اور اگر ایسے ہوں گا تو مجھے بڑا جو ہے وہ جدید مادرن اور ایجوکیشن والا یہ مجھے سمجھا جائے گا یہ اس کے دل میں چھپی ہو بات ہے اور آگے دیکھنے والے بھی یہی کہہ رہے کہ ایک جو دفتر میں جانے والا اگر شلوار کمیز پہن کے گیا ہے اور اپنی بولی بول رہا ہے اس کو کوئی سنی نہیں رہا اور دوسرا تری پیس میں ہے اور انگلیش بول رہا ہے اس کو ویلیو دی جا رہی ہے اہمیت دی جا رہی ہے اب یہ جو صورتحال ہے جس پر میں بھی گواہ ہوں آپ بھی گواہ ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ انہو نے کہ اگر ہم نے اسلام کی دی ہو عزت کو عزت نہ مانا دل سے اور غیروں کے طریقوں کو عزت مانا کہ انگریز کس طرح بال رکھتے ہیں انگریزوں کے گھر کس طرح ہیں یعنی آج ایک دختر اسلام جو بڑکے میں ہے مکمل بڑکے میں اس سے عورتیں بھی بزاق کریں اس سے معاشرے میں چلتے پھرتے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور پھر التجا اور تمنا کریں کہ کوئی چھ سالہ زینب کسی درندے کا شکار نہ ہو اور روزانہ بلا ناغہ اخبار کا ایک حصہ ایسے درجنوں جرائم سے پھرا ہوا نہ ہو تو یہ ایسے ہی ہے کوئی آگ جلا کے گھی ساتھ رکھے اور کیسے کہے گھی کو سمجھا لو پگل نے نہ پائے یہ اریانی فہاشی کا آتش فشا اگر پھٹ رہے ہوں تو تمہارے تقوی تہارت اور تقدس کی کلیاں جلنے سے بچ کیسے سکتی ہیں اس بنیاد پر جسے جسے آج ترجی دی جا رہی ہے جس انداز اور جس طرز حیات کو خود اپنے دل سے پوچھ کے یہ فیصلہ کر لو اگر ہم غلطی پہ ہیں کہ ہم نے سنت مصطفی علیہ السلام سے ہٹ کر جو طریقہ ہے اس کو اپنے لئے اپنی بچوں کے لئے اپنی اولادوں کے لئے اگر چنا تمنہ کر رہے ہیں کہ پیسہ ملا تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے تو پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا پھر ہاتھ کٹے گا ملے گا کچھ نہیں عذاب ہوگا اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو روزانہ ایک بار ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک عزت زلت کا میار کیا ہے جو میار دین نے بیان کیا کیا وہ ہے یا جو میار معاشرہ بتا رہا ہے وہ ہے اب دین کے لحاظ سے ایک بلکل مفلوق الحال بندہ جس کے پاس بمشکل ایک سوٹ ہے اور کٹیا میں بیٹھا ہے لیکن دین دار پورا ہے اور دوسری طرف سونے کے محل میں بیٹھا ہوا ہو ٹرمپ تو دین ہمارا اس کی شان بیان کر رہا ہے جو ایمان لے کے بیٹھا اور اس کے ایمان کی قیمت امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی پوری نہیں کر سکتی آج ریٹ اس لیے نہیں لگ رہا کہ ابھی وہ بازار نہیں آیا مالک یوم الدین جب عجر دے گا تو وہ بندہ پھس لے اور وہ بندہ ماجوسی کا شکار ہو کہ ہم مارے گئے ہمارے پاس کچھ نہیں دیکھو وہ انگریز کہاں پہنچ گئے محنت علم ترقی سائنس شریعت کی حدود کے اندر یہ تو ہمارا اپنا ورثہ ہے لیکن صرف اس پر رال تپکتی رہے کہ دیکھو وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں کام کرتے ہیں تو پھر بدکاریوں کے لیے مختلف قلبوں میں چلے جاتے ہیں اور دیکھو ان کے مکان کیسے ہیں دیکھو حلال حرام ایک جیسا وہاں پر تو یہ جو سوچ ہے یہ بندے کو تواہو پر بات کر دیتی ہے اور وہ سوچ کہ جو انسان کو مدینہ منورہ کی طرح متوجہ کرے اس سے بندے کی نسلیں بھی خوشبودار ہو جاتی ہیں بس یہ آیت پیش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں آج یہ فیشن ہے آپ امام جو ہم چھوٹے لیول پر ہیں اور اوپر بڑے لیول پر مزید بڑا فتنہ ہے اور یہ چھوٹے معاملے تو حل ہو سکتے تھے اگر اوپر چھت صحیح ہوتی چھت صحیح ہو نیچے ایک حافظ بیٹھا ہے ایک کاری بیٹھا ہے ایک تاجد بیٹھا ایک کاشت کار بیٹھا ہے تو سب محفوظ ہیں اور چھت ہی نہ ہو تو پھر حریف کے مسئلہ ہے اگر اسلام آباد کے اندر دین محمد علیہ السلام کا نظام ہوتا تو پھر گلی محلے تک ویسے ہی فیض پہن جاتا اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جن میں ہم گناہوں میں گھرے ہوئے یہ نہ بن اب وہاں ستر بہتر سال ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے نہ آج تک ہوا کہ کوئی امام ملے اس مسجد کا بڑوں نے تو کمال کر دیا ایک جان دینا مشکل ہے وہ بیس لاکھ جان دے کر مسجد بنا گئے مذہب کے نام پر تمہارے اور میرے اباؤ اجداد نے مذہب کے نام پر پورا ملک بنایا اعلانی طور پر اعلان کر کے کہ ہم مذہب کے لئے ملک بنا رہے ہیں میں عربوں میں رہا ہوں میں نے ان کو رسک کرتے دیکھا برسگیر کے مسلمان کے اس کردار پر کہتے ہم عرب ہو کے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہم دین کے لئے دس اکڑ بھی نہ دے سکے کہ ہم اس دس اکڑ کا مطلب لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بیان کریں ہم عرب ہو کے نہ کر سکے او اجم والو تم نے ہزاروں کل میٹر اتنا لمبا چوڑا دیس محض کلمے کے پیار بھوٹا کام نہیں تھا آگے ہم سست ہیں کہ امام نہیں بنا سکے کبھی وہ امام بنائے جسے سورہ اخلاص نہ آئے کبھی اسے جنے جس کو خاتم النبیین یا رحمت للعالمین پڑھنا نہ آئے لیکن ان کا کردار تو اپنی جگہ جو مسجد بنا کے دے گئے اب یہاں ایک ایسا جملہ متعرف ہے جو شاید ہر بندہ ایک چھوڑ کے دوسرا بولتا ہو دوسرا چھوڑ کے تیسرا بولتا ہو اوپر ہر وقت اس کی چونکے تبلیغ ہوتی ہے وہ یہ جملہ ہے کہ دین والے جو ہیں ان کا حکومت سے کیا تعلق یہ مسجد میں جماعت کرائیں جمعہ پڑھائیں فتوہ دیں افرس کرائیں قرآن پڑھیں پڑھائیں یہ کیوں دیکھتے ہیں ایوان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں اقتدار کی طرف یہ کیوں جھگڑے کرتے ہیں ہم سے کوئی کہتا ہے یہ آسیہ منعونہ کے کیس پر میں نے بیس غلطیاں اس کی بیان کی اور اس سے پہلے بھی ایسے کئی معاملات گزرے ہمیں کہا گیا یا قرآن ٹھیک ہے بالکل سچ ہے لیکن ہماری مجبوری ہے قرآن سے ہی ہم کلمہ پوچھیں گے فکر نہ کریں نماز بھی قرآن سے روزہ بھی حج بھی زکاة بھی اسی کا ختم یہی سر پہ رکھیں گے یہی چومیں گے لیکن ہمیں فیصلے کرنے کی اجازت ادھر سے کرانے تم یہ کہتے ہو ایوان میں ہم نے قرآن لانا ہے تو یہ دنیا داری ہے یہ ہم دنیا دار لوگوں کے لئے رہنے دو اور تم دین والے جو ہو یہ قرآن پڑھو پڑھاؤ مسجدوں میں رہو سب کچھ تمہارے لئے ہے اب یہ ایک فیشن کا جملہ ہے پھر ساری ہے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حکومت کرنے کے لئے نہ بھیجا ہوتا تو پھر قرآن مسجد میں رکھتے تو ہم مجرم نہیں تھے جب رب نے بھیجا ہی اس کو اس لئے ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس نبی فیصل قرآن کے کرنے ہیں اور قیامت تک امت کو اس پر لگانا ہے فیصلہ کرنا جو ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں جس کو آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ شاید جو انپڑ ہیں گنڈے ہیں ڈاکو ہیں بدکار ہیں شرابی ہیں انگریزی گٹروں کے کیڑے ہیں شاید ان کا حق ہے نئی قرآن اعلان کرتا ہے کہ جو مسلمان حکومت اور فیصلے کا حق سرکار دعالم صلی اللہ سلم کو دینے کے لئے تیار نہیں اللہ فرماتا وہ نماز ہزار پڑے مومن نہیں ہے پانچ ماہ پارہ محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں کب تک حتی یحک مو کا اس وقت تک مومن نہیں کہ جب آپ کے جب تک آپ کے ہر فیصلے کے سامنے جھک نہ جائے ہر فیصلے کے سامنے یہ جو لفظ حکومت ہے یہ اس آیت میں استعمال حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت مصطفیٰ زراد میں تجارت میں معیشت میں واشرت میں اس پر اگر بندہ اپنا سر چکا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مومن ہے ورنہ وہ مومن نہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی بخاری شریف میں اس کا پس منظر ہے کیا جرم ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی جرم یہ ہوا تھا کہ کھیت کو پانی لگانے کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو ایک بندے نے مبھم سے لفظوں میں ماننے سے انکار کیا تھا کوئی نماز کا مسئلہ نہیں تھا روزے کا نہیں تھا حج زکاة کا نہیں تھا کوئی اس بندے نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا صرف یہ بات اس نے کر دی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایریگیشن پالیسی تھی کھیتوں کو پانی لگانے کی اس میں یہ تیہ تھا کہ جب بارش ہونے کے بعد وادی کا پانی سمٹ کے نالے میں آ جائے گا تو جس کا کھیت پہلے ہے زمین وہ پہلے لگائے گا اب جائر ہے کہ پانی لگتا لگتا پھر تھوڑا بھی ہوگا جس کا کھیت پہلے وہ پانی پہلے لگا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا اب آپ ذہن میں رکھو کہ یہ اسلام میں ان ساری چیزوں کے لحاظ سے کتنی پابندی ہے یہ کچھ سجدے کا مسئلہ نہیں کھیت کو لگانے کا مسئلہ پانی کھیت کو لگانا پہلے کھیت تھا کس کا حضرت زبیر جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا کے پھوپی کے بیٹے ہیں اور اشرا مباشرہ میں سے اس سے اگلا کھیت جو تھا وہ ایک منافق کا تھا جو شمار اس وقت مسلمانوں میں ہی ہو رہا تھا اس واقعے سے پہلے ابھی کھیت کو پانی لگا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے کھیت کو پالیسی یہ تھی کہ جب آخری کناروں تک پانی پہنچ جائے گا پھر اگلا شروع کرے یہ حکم شریعت تو ابھی آخری کناروں تک پانی پہنچے نہیں تھا تو اس نے چونچو کرنا شروع کر دی اور اس میں اس نے کہا دیکھو جی انہوں نے اپنے پھوپی کے بیٹے کو پانی زیادہ لگوا دیا یہ بات تھی کہ رب نے جبریل اللہ سلام کو بھیجا محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم یہ بندہ جو بار بار کلمہ پڑھتا ہے نماغ پڑھتا ہے روزہ دار سارے دین پر عمل کا دعوے دار ہے یہ مومن نہیں ہے کب مومن بنے گا حتی یحق مو کا بھی ماشا جراب بین ہم آپس کے جگڑوں میں اگر فیصلہ آپ کا مانے گا تو پھر مومن ہے نہیں مانے گا تو نماز سے مومن نہیں ہے کلمے سے مومن نہیں ہے یہ آپ کا فیصلہ مانے تو پھر مومن ہے اور پھر کیسے مانے سم ملا یجدو فی انفسہم حرجم مما قدیت ویسلمو تسلیما اور آپ کے فیصلے کے بارے میں زبان سے بولنا تو در کنار اس کے خلاف دل میں میلہ خیال بھی نہ لائے یہ ہے نرم مسئلہ حساس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس پر آج کہا جا رہا ہے یہ تو کرنا ہی ہم نے ہے یہ کام ہمارا ہے رب کہتا ہے کہ نبی آپ کا نظام جو نہیں مانتا کلمہ گو ہو کے بھی چونکہ میں دل بھی جانتا ہوں اگر آپ کے حکم کے خلاف کسی نے دل میں بھی وسوسہ رکھا اللہ فرماتا اسے مومن کی ڈگری نہیں ملے گی یسلمو تسلیم سر تسلیم خم کر جاؤگے صرف نماز روزے میں نہیں ہر ہر شعبے میں تو پھر مومن ہیں ورنہ ایمان نہیں اور آج یہ فیشن ہے چینلوں پر کہاں کہاں ایک بات کر کہ یہ حدیث میں ہے ہاں حدیث میں ہے بٹ آئی تنگ لیکن میں یہ سوچتا ہوں میری رائی یعنی دین کو مشورہ دینا یہ آج ہر انپڑ اپنا حق سمجھ رہا ہے کہ اگرچہ یہ قرآن میں ہے ٹھیک ہے قرآن میں ہے لیکن اب میری رائی ہے اتنا کہنے سے کفر ہوتا اتنا کہنے سے یہ جو ابلیس ہے سجدہ اس نے نہ کیا تو امام بیزاوی کہتے ہیں صرف سجدہ نہ کرنے سے اتنا نہیں دھدکار آگے چون چون کرنے سے دھدکار آگے یعنی یہ اس نے جو آگے بات کی اس میں اللہ پر اعتراض کر رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہو من تین رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے جو اوپر جائے وہ افضل ہوتا ہے تو پھر جو افضل ہو اسے دوسرا سجدہ کرے آدم کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے یہ جو رب زل جلال کی حکم کے مقابلے میں ای تنک وہ لے آیا اپنی سوچ یہ قیامت تک اس کو دتکار گئی کہ تم دین کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں لے آئے ہو دین جو کہتا ہے وہ حرف آخر ہے اس کے مطابق حکومت اور نظام چلے گا ورنہ جو فیصلہ غیر سے کروائے اللہ تعالیٰ فرماتا ابھی قرآن اتر رہا تھا کچھ لوگوں کو یہ مرض تھا کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لائے کافر والے نہیں تھے آمن والے تھے آپ پر بھی لائے قرآن پر لائے پہلی کتاب پر لائے ان کا ذکر کر کہ اللہ فرماتا ہے جہنمی تو کیوں جہنمی ہے فیصلہ نبی سے نہیں کرواتے جہنہ قبیلے کے قاہن سے فیصلہ کرواتے یہ یہودی اور منافق کا مسئلہ تھا یہودی کہہ رہا تھا کہ ماہ مدینہ سے کرواتے ہیں منافق کہتا تھا وہ جہنہ قبیلے کے قاہن سے کروائیں تفسیر ابن جریر میں واضح لکھ جرم پہ تم کو جہنمی کہا گیا اس جو نام لہات مسلمان تھا کہ تم نے فیصلے کے لیے ادھر کیوں دیکھا کہ کلمہ ان کا پڑھنا ہے نماز ان سے لینی ہے روزہ ان سے حج زکاة ان سے اور فیصلہ کہن سے یہ تاغوت ہے اور اس وقت کا تاغوت ابو جان تھا عبداللہ بن عبیب بن سلول تھا جوہنہ کا کہن تھا آج کا تاغوت امریکہ ہے برطانیہ ہے آج کا تاغوت نیو ورلڈ آرڈر ہے اور جو مسلمان یہاں آکے سجدہ کر جاتا ہے نیو ورلڈ آرڈر کو امریکہ کے راج اور امریکہ کے نظام کو تو قرآنی نکتہ نظر سے اس کی نواز قبول نہیں ہوتی نہ اس کی مسلمانی قبول ہے جس چیز کو وہ کہتے ہیں ہمیں فیصلہ تو کروالنے دو ہمیں حکومت تو کرنے دو تم مسجد مدرسہ میں رہو تو حکومت کے لیے قرآن سے پوچھنا ہے اور سرکار کے سنت سے پوچھنا ہے اور یہ کوئی اردو ترجمہ پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا چالیس پچاس سال اس شعبے میں لگانے پڑتے ہیں تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے تو اس بنیاد پر جو دین ہمارے پاس ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ آگ سپورڈ کا پڑھا ہوا ہو تو وہ سمجھ لے گا نہیں اس کے لیے زندگی اتنی محنت مشکت دن رات تب جا پتہ چلے گا کہ دین کا مزاج کیا ہے دین کہتا کیا ہے آج شیرت کانفرنس ہو رہی ہیں یعنی سرکاری طور پر ان میں جو تقریریں ہو رہی ہیں قرآن سے متصادم ایک ایک جملہ کرتار پر میں کی گئی تقریریں جو کچھ وہاں بتایا جا رہا تھا وہ تو قرآن سے بغاوت ہے اور شرق کے اڈے اور شرق کے سہولت کار اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ رب ذو جلال جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پیار پھیلا ہو محبت پھیلا ہو اب اللہ کی طرف کس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے پیار اور بکس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بندہ مومن کب ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوں کیا کیا اس میں پیار بھی ہو اور اس میں نفرت بھی ہو آج تو صرف پیار کو ایمان کہا جا رہا ہے کہ پیار اللہ کی وجہ سے اور نفرت اللہ کے دشمنوں سے اب سرکار تو بدوں سے نفرت سکانے آئے اللہ کی طرف بلانے آئے اللہ والوں سے پیار اگر نفرت نہ سکھائی ہوتی تو پدر میں بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتا تب بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ نفرت آدرجے کی تھی کہ باپ ہے لیکن میرے نبی کا غدار ہے یہ دین ہے یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا لائے ہوا دین ادھر یہ بھی شان فرما کہ تم تو ایک دوسری کی جانوں کے دشمن تھے ہم نے تمہارے دل ملا دیئے محبت کیسے ہوئی کوئی سحیب روم کا وہ بلال حبز کا وہ سلمان فارش کا اب سب ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں یہ ہے دین کی وجہ سے پیار اور دوسری طرف جو یہ نہیں مانتا اس سے اگر بغض نہیں ہوگا تو قرآن کا انکار ہوگا قیامت تک کے لئے رب نے کہا یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ تمہارے اندر سختی پائیں اب اس آیت کو کون بدل سکتا اللہ بڑا اس پہ راضی ہو رہا رب کی طرف ایسے جملے منصوب کرنا اپنی گھڑی ہوئی خلاف قرآن سن سوچیں ایسے معاشرے اندر ہمیں چیتے کی آنکھ لے کر جینے کی ضرورت ہے ایمان بچا کے دنیا سے چلے گا تو پھر کامیابی ہے اور اگر ایسی کسی بھی ایسے دھندے کا کسی ایسے نیٹ ورک کا حصہ بن گئے ماذا اللہ تو پھر بربادی ہی بربادی ہے آج ہم فیضہ بات دھرنے کے ان شہداء کو بھی یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر نموس رسالت پہ پہ دیا ختم نبوت پہ پہ دیا مگر افسوس ہے اس وقت کی ظالم حکومت کس بیس پہ ان کے خلاف اپریشن کا حکم دیا یہ جنگل نہیں یہ شہر اقتدار تھا یہ ربی الول شریف تھا یہ دن کا ٹائم تھا یہ اپریشن جن لوگوں نے کیا اور اتنے لوگ شہید ہوئے جنہیں بیسیوں کہا گیا وہاں کی قیادت کی زبان سے کیوں نہیں ان کی تعداد پوری ہوئی کہاں گئی لاش یں کس کس ہسپتار سے کہاں کان نالوں میں پھینکی گئیں یہ کوئی درختوں کے پتے نہیں تھے یا کوئی پرائیلر مرغیاں نہیں تھیں یہ سنی ماں کے شیر دل بیٹے تھے جنہوں 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 جانے پیس کی لیکن ان پہ ظلم کرنے والوں کا محاسبہ کس کی ذمہ داری ہے اب یزید کے ظلم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت بیان کریں ہم فضائل بیان کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ انہیں بڑا برتبہ میں لگیا لہذا یزید کو کچھ نہ کہو اس کا ظلم اپنی جگہ ان کا مرتبہ مقام اپنی جگہ اس کی مزمت اور اس سے بدلہ وہ ایک مستقل شعبہ اور مستقل ڈیوٹی ہے چلو یہ فیضاباد والے وہ تو کامیاب ہو گئے شہادت پا کے لیکن ان پر گولی چلانے والوں سے دوستی کس نے کی ان کا خون بیڑیوں کو معاف کس نے کیا فیضاباد کے اندر سنی جوانوں کے خون کو بیچ کر فاتحانہ کون واپس آیا ایف آئی آر کیوں نہ کٹی یہ اس قیادت کا جنم ہے جو کارکنوں کی ہڈیوں پر اپنے تاج بھال بنا کے آج بھی پھرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت اپنے معاملات میں پھر ایسی کو غلطی نہ کریں لیکن جیسے باقی سب محفظہ ہو رہا ہے فیضاباد کے اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں درنا کیا اور اس وقت کے مجرم حکمران ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے زنی ماں کے بیٹوں کا حساب لیا جائے آپ سارے اس سے متفق ہیں چونکہ ایک بندہ نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں اتنے تھوک کے لحاظ سے شہادتیں کہ خود یہ کہہ رہے بیسویوں لوگ شہید ہو گئے نام صرف آٹھ کے آتے ہیں اور ایف ای آر ان کی بھی نہیں کٹی اور آگے ایک بندہ بھی مجرم بنایا ہی نہیں گیا کہ اس کو کہا جائے کہ کس نے آرڈر دیا تھا گولی چلانے کا کون کون تھے اس طرح بے مفیق نہ ہو نا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے منارے پاکستان پر چند روز پہلے جو جلسہ ہوا اس میں ایک سابق جو آئی ایس آئی کا سربراہ ہے اس کے بیٹے نے آکے تقریر کی جو دیوبنگ اور غیر مقلد وہابیوں کا پورا خلاصہ ہے اس ایجنسی کے فرد کو کون بلا کے لائے اہل سنت کے اجتماع میں حمید گل کو ہمارے اکابر نے ساری زندگی اس کے غلط سوچ اور غلط نظری کے مجھے سے مسترد کیا تھا اور یہ حمید گل کی عشق پر اس کو عشق رسول سنیوں کو سنوار رہے تھے اور اس پورے اجتماع میں شہدہ فیضاباد کا نام نہیں لیا قائد نے بس یہ مظلوموں کا خون تھا زمین پی گئی اب بتہ ہی نہیں وہ کتنے تھے پتہ ہی نہیں پچھلوں کا حال کیا ہے کیا وہ اس لائق بھی نہیں کہ ان کے نام سٹیج پر سکرین پہ لگا دی جاتے کیا اس لائق بھی نہیں کہ کیا اس لائق بھی نہیں تھے کہ ان کے خاندان کے کسی فرد کو بلا کر سٹیج پہ بٹھایا جاتا اتنی بڑی تھاندلی مسرک اہل سنت کے خلاف دین کا نام لے کر کی جا رہی ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ دین اب نہیں آئے گا دین چودہ صدیان پہلے دین آیا ہے اب نہیں کہ کوئی آب لیڈر دین لائے گا دین آیا ہے اور واپس کم جائے گا سرکار نے فرما جب قیامت آئے گی جیسے سامپ اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے دین سمٹ کے حجاز کی طرف چلا جائے گا جب آیا ہے جا الحق دین آیا ہے قرآن کہتا ہے گیا نہیں حدیث کہتی ہے تو یہ درمیان میں سے یہ کیا طولہ ہے آیا آیا دین لائے 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 فلان لائے سرکار کا آیا ہوا دین کے مطبر نہیں کون ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کہ سرکار کے لائے ہوئے دین پر پھر ابھی کنجیش ہے کہ کوئی اور لائے ہاں ہمیں حکم ہے لیو زیرہ والدین کل آیا ہے لیکن جب کمزور ہو تو اس کے غلبے کا کام کرو اظہار دین الائے دین تفہیم دین اکامت دین تبلیغ دین یہ ساری ڈیوٹی ہیں امت کی امت کا کام دین لانا نہیں وَلَّذِ اَرْسَلَ رَسُولَهُ سرکار دین لائے ہیں امت کی ڈیوٹی ہے لائے ہوئے کو نافذ کرنا آئے ہوئے کو غالب کرنا آئے ہوئے دین کی تبلیغ کرنا آئے ہوئے دین کو اگر کہیں کمزور ہو جائے تو اسے مضبوط کرنا اس بنیاد پر غلبہ دین کے لیے ازہد محنت کی ضرورت ہے اللہ تعالی ڈیوٹی